سید حشمت علی زیدی ابن سید ناظر مزین زیدی کے لیے الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علن نبی الانمی المکی المدنی العربی الحاشمی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المحصومین المظلومین الغر المیامین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَبْهِرًا واللعنت الدائمت الباضیہ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْمُؤْمِنِنِ الْعِجَالٌ صَدَقُ مَا أَعْحَدُ عَلَيْهِ درود پر لے محمد وآلہ اللَّهُ سَلْلِحَانَهُ وَمَحْمَدِ الرَّحِيمِ تو یہ مجلس تحلم کے مواقع پر منقب کی جاری ہے نہایت باجب اعترام سوسخانی کی ایک شان حالی جنافسی درشمت علی زیدی صاحب میں ان کی اولاد اہل خاندان کو تازیت پیش کرتے ہوئے خدا امدال من کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان کے قبر پر اپنی رحمت کے نازل فرمائے انہوں نے دنیا میں ساری زندگی ذکر مذہب میں کربلا کیا اس کا انہیں بہترین عجر و ثوابتہ فرمائے ان کی نسل میں سلسلے کو جاری رکھیں اور روزِ قیامات انہیں آلِ محمد کی بہتین شباب تصیفہ لے درود پہلے محمد وآلِ عمد پر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دو تین مہینے کے اندر بڑی اہم شخصیتوں سے محروم ہو گئے طالب جہوری صاحب جیسی شخصیت چلی نہیں پھر ضمیر افتر صاحب چلے گئے ان کے تصورت بعد جاوے جاپری صاحب چلے گئے سوز خانوں میں ہمارے محلے کے جناب فائق حسین وزی صاحب چلے گئے پھر حشمت بھائی چلے گئے یہ سب رونک تھے آزاد آلی میں سمجھتا ہوں کہ مروم حشمت علی صاحب نے کم از کم ساٹھ سال سوز خانے کی ہو گئے ہو سکتے سے زیادہ کی ہو گئے مگر میں عرصہ دراز سے گسن نہ ہوں اور کیا حسین انداز ہوتا تھا کیا مجھا ہوتا ہوتا تھا کیا استادانہ طریقہ ہوتا تھا الحمدللہ آج ان کے بیٹوں کو بھی خیرین کے بیٹوں کو میں ہماری سنتا رہا ہوں اٹین جے میں تو آج ان کے بھی بیٹے بھی ماشاءاللہ اس منزل کو سفالے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا جائے آپ جانتے ہیں کہ خطابت بہت بعد میں شروع ہوئی ہے مرسیہ پہلے شروع ہوا ہے جس زمانے میں کوئی خطیب خطبہ نہیں دے سکتا تھا اُس زمانے میں بھی یہ شعرہ سوز خان مرسیہ خان مرسیہ پیش کرتے تھے دیکھئے قوم کا ہیرہ بھی آگیا درود پڑھ لیں محمد والے بہت گناہ قضر شخصیت شبر بھی آگی شہر میں کہیں جلوس ہو اپنے کو فرنٹ پر پیش کر دیں گے پتھر کھا لیں گے مگر جلوس کی حفاظت کریں گے درود پڑھ لیں محمد والے تو میں ارز کر رہا تھا کہ جس وقت خطابت کا امکان نہیں تھا اس وقت بھی مرسیہ تھا ایم تحرین کے بارگاہ میں خصوصاً چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ دور میں جب تھوڑی سختیاں کم ہوئیں تو امام بلاتے تھے مرسیہ خانوں کو کوئی شاہر آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کیا تم نے ہمارے جت کے لئے کوئی کلاب تھا اور جب کہتے تھا ہاں تو امام اندر خبر کرتے تھے خواتین کو کہ ہمارے جت کا مرسیہ خان آیا ہے مرسیہ خان ہے اور یہ حق ہے کہ اس زمانے میں کسی میں جرعت نہیں تھی کسی مجمع میں تقریر کر سکے مگر اس مجمع میں بھی اس موقع پر بھی شعرہ میں جرعت تھی آل محمد کے فضائل کو اشعار میں بیانتا تھا اشعار میں بیانتا تھا یہ بڑی خدمت ہے چھڑے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان تو تقریباً سبی کے جانا پہچانا ہے امام نے فرمایا جو ہمارے لئے ایک بیعت کہے گا ہم اسے جنت میں ایک بیعت عطا کریں بیعت عطا کریں یہ بڑی منزلیں نہ ہوگی شعرہ سے مرسیہ خانوں سے ہم بھی کہیں بھئی ایک پلات ہمارے لئے لئے دے دینا درود پڑھ لیں محمد و حالوں محمد غیر معمولی مرتبہ ہے یہ رونق ہیں عزداری کی کوئی ان کے مرتبے حکم نہ سمجھیں بعض اوقات تنہا یہ شروع کر دیتے ہیں مرسیہ مجموع دیر میں آتا ہے پڑھتے رہتے ہیں اس سے کہ ذاکر اول ہیں یہ ان کی سب کو انتہائی قدر کرنے ہی چاہیے جس زمانے میں خطابت کا موقع نہیں تھا اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے مرسیہ کہہ کے آل محمد کے دلوں کو خوش کیا ہے آل محمد کے دلوں کو خوش کیا ہے غور کیجئے گا جس زمانے میں کوئی خطیب جرعت نہیں کر سکتا تھا اور یہ سلسلہ واقع کربلا کے باز ہی شروع ہوا ہے میں جبا کہ آپ پہنچانا چاہتا ہوں امام چھارم سید الساجدین حضرت زین العمدین کس طرح شاعر نے جابر حکمرہ کے سامنے حق مدھت عدا کیا چاہتے امام کا دور ہے چاہتے امام کا دور انتہائی سب دور انتہائی سب دور ہے جس میں لوگوں کے لئے امام کے گھر تک آنا بہت دشوار تھا بلک لسک دی جاتے تھے دور کتنا خراب ہے حاکم وقت نشہ کی حالت میں صبح کی نماز مسجد نبوی میں چار رکھت پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے بعد مسجد میں ایک مخاطب پر کہتا ہے اگر تم لوگ کہو تو کچھ اور پڑھا دوں اور کسی میں جرعت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکتا کہ صبح کے نماز چار رکھت نہیں ہوتی دو رکھت ہوتی اسے اگر کوئی کہتا تو واجب الخطل ہو جاتا ہے اس ملعون نے نماز پڑھائی اور چونکہ نشہ میں تھا نماز صرف ارے خود اس سے قیقی محراب نبوی میں اور جب قیقی تو پتا چلا کہ اس نے جب شراب کے بھبکے اٹھے تب پتا چلا کہ یہ شخص نشہ کی حالت میں نماز پڑھا رہا ہے اللہ حب پر یہ وہ دور تو چوتھے امام کا جو دور ہے وہ انتہائی صرف دور آپ کو بعض نام ملتے ہیں عجیب جن پر آپ تحجب کرتے ہیں ہمارا ایک راوی ہے بہت محتبر ہمارا کی طرف ستری تاریخ بارد ہیں مگر اس کا نام عجیب نام ہے اس کا نام ہے عمر ابن شبر کوئی رکھے گا اپنے بچوں کا نام دورت پرنے محمد والا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا باپ بھی مشکل حالات میں تھا دادہ میں مشکل حالات دادہ شمر کے نام رکھے وہ مجبور ہوا باپ یہ اگلا نام رکھنے پہنچ 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 وجہ کیا تھی اگر آل محمد کے نام پر نام ہو تو وہ واجب بالخطر ہو جانا تھا یہ پلیکسلس ہو جاتا تھا یہ ہر قسم کے چیزوں سے محروم کر دیا جاتا تھا کہیں بلازمت نہیں ملے گی کئی میں میں نے جول نہیں ہوگا کئی کچھ نہیں تو لوگ مجبور تھے کہ دشمنوں کے نام پر اپنا نام رکھیں تاکہ بچ تو جائے زندہ تو رہ جائے ایک شخص حاکر میں وقت کے پاس گیا اور اس نے جا کے شکوا کیا کہ میں انتہائی ہم زدہ انسان ہوں انتہائی پریشان ہوں میں کیا ہے تمہاری پریشانی میرے ماں باپ نے میرا نام علی رکھ دیا ہے علی رکھ دیا ہے اس محرومی کے شکایت پر اسے نوازہ گیا کیونکہ یہ نام ان کے نزدیک انتہائی نقصان دے تھا تو چونکہ اس نے اپنے غم کا اظہار کیا تو اس سے خوش ہی ہوئی تو یہ دور ہے مگر اب اس دور میں بھی میں ارز کروں گا کہ چاہے گردنوں پر کسی کو حکومت رہی ہو دنوں پر آلے محمد کے حکومت رہی ہو ان کے درود پڑھ لے محمد والے محمد تو حج کا غمانہ امام چاہرم بھی ہر سال حج کرتے تھے پچیس حج آپ نے پیدل کیے ہیں اس پیدل حج میں بھی دوران سفر حاجیوں کے خدمت کرتے رہے تھے تو پچیس حج کیے ہیں جن لوگوں نے یہاں میرے سامنے ہیں حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر حج کے دنوں میں بلکل پھرا رہتے ہیں حاجیوں سے پہلے بھی اور آج بھی حشام بن عبد الملک بارشاہ وقت کا بیٹا جو بعد میں پھر بارشاہ بنا لیکن امام کے زمانے میں بارشاہ وقت کا بیٹا تھا وہ آیا طواف کرنے کے لئے اس سے جا کے میں حضر راست کو جنگلوں پھر ضواف شروع کروں مگر مجموع اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کوشش کی آگے نہیں بڑھ سکتا مجموع نے تھکر دیا پھر کوشش کی مجموع نے پھر تھکر دیا پھر کوشش کی مجموع نے پھر تھکر دیا اس سے سوچے آج میں طواف نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک کرسی بٹھا دی گئی تاکہ طواف کرنے والوں کا منظر دیکھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی احرام کی حالت میں ہے کوئی بغیر احرام کے ہے لوگ بڑے ہیں سکون سے طواف بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں مناجات بھی کر رہے ہیں حجر اس وقت کو چھون بھی رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اسے تاجیم ہو رہا تھا کہ میرے پاس سب سپاہی تھے فوجی تھے راستہ دینے والے تھے میں تو طواف نہیں کر سکتا یہ لوگ ایسے ایک منہ سے طواف کر رہے ہیں یہ سب سوچی رہا تھا کہ اس نے دیکھا خان کعبہ کے مشرقی دروازے سے ایک شخص داخل ہو رہا ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہیں مگر چہرے پر خاص نور ہیں فشانی پر سجدہ کا نشان ہے ہاتھ میں تسبیح ہے سبات برمکر خدا ہے فشان گھتا میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے وہ داخل ہو رہا ہے مجمع خود بخود اس کے لئے جگہ بنا رہا ہے وہیت دن میں کوئی بات جال رہا ہے کہ ہٹ جاؤ امام آ رہا ہے چنانچہ آنے والے کمہ علیت منان کے ساتھ آئے حجر صورت کو چوما تواف شروع کیا اب جیسے جیسے تواف کے لئے آگے پڑھ رہے ہیں مجمع خود بخود راستہ دے رہا ہے جو ہٹتے جا رہے ہیں امام بڑے سکون کے ساتھ ساتھ چکر لگائے ساتھ چکر لگانے کے بعد مقام ابراہم پر نماز پڑھی نماز کے وقت بھی کوئی مضاہمت نہیں پیش آئی لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے امام نے نماز پڑھی دعا مانگی پھر حجر صورت پر آئے پھر اس کو چوما پھر بوسا لیا نہ آتے وقت کوئی زحمت پیش آئی نہ جاتے وقت کوئی زحمت پیش آئی نہ تواف میں کوئی زحمت پیش آئی نہ حجر صورت کو چوبنے پر کوئی زحمت پیش آئی نہ مقام ابراہم پر نماز پڑھنے میں کوئی زحمت آئی تاجب سے دیکھا آئے یہ کون ہے یہ کون ہے جب یہ فضا میں یہ صدا گو جئے یہ کون ہے انہیں ایک مرسا قصیدہ امام کشان نے پڑھا یہ وہ ہیں جن کے قدموں کے رزدار کو مکہ کی ساری زمین پہچانتی ہیں ان کو تلہ کے گھر بھی پہچانتا ہے ان کو حرم کے اندر کے بھی جنیا پہچانتی ہے ان کے حرم کے باہر کے بھی جنیا پہچانتی ہے اے حشام یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں کبھی آئے تخیر نازل ہوئی کبھی آئے برائب نازل ہوئی کبھی آئے مردد نازل ہوئی کبھی آئے بنجل نازل ہوئی اے حشام یہ وہ ہیں جن کا جد اس گھر میں ہوتا ہے تو اللہ نے اس گھر کو مدوں سے باق قرار دیا اے حشام یہ وہ ہیں جنہیں عرشوالے پہچانتے ہیں عرشوالے پہچانتے ہیں انہیں کوئے صفا پہچانتا ہے انہیں کوئے مروا پہچانتا ہے انہیں زمین پہچانتا ہے انہیں حتیم پہچانتی ہے انہیں زمزم پہچانتا ہے پوری کائنات انہیں پہچانتی ہے اگر تو نہیں پہچانتا تیری بدقسمتی کی علامت اس کے بعد اگلے شیر میں ایک عجیب جملہ کہتے ہیں اے حشان اگر تو ان کے گھر کا ایڈریس سمجھنا چاہتا ہے تو بس اتنا سمجھ لیں ساری کائنات کی نیکیوں نے جس دروازے کا روح کر رکھا ہے وہ علی ابن الحسین زہن العابدین کا دروازہ تعالی محمد کا ذکر کبھی رکا نہیں ہے نہ رکھ سکتا ہے دنیا کی باطل طاقتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا شمیر بہر حال تیرا نام رہے گا دنیا کا آج کونسا علاقہ جاہاں پر حسین کا غم نہ ہو رہا ہو بڑھتا جا رہا ہے عفق عالم پر پھیتا جا رہا ہے سعجف کی بات ہے اگر آپ آج سے پچاس برد پہنے یورپ جاتے تو آپ کو ڈھوننا پڑتا ہے کہ مجلس کہاں ہو سکتا ہے صرف ایک مرکز صاحب لندن میدار جعفریان پورا یورپ خالی مگر آج یورپ کا کونسا ایسا قابل شہر قابل ذکر شہر ہے جائیں ہم بارے نصر جائے گا میں انیس سو ستاسی میں کناڑا گیا پہلی مرتبہ تو ٹوٹل ساڑھے تین ہم بارگاہیں تھے بچے پوچھ سکتے ہیں ساڑھے تین کیسے درود پڑھنے محمد وآلہ مگر تھی ساڑھے تین تین باقاتیں ہم بارگاہ تھی ایک ساتھ با گھر تھا اس میں وہ کبھی کوئی مجلس کر لیتے تو میں ارز کیا کہ ساڑھے تین ہم بارگاہ تھے مگر آج اسی کناڑا میں ساڑھے تین سو ام بارگاہ ہیں ساڑھے تین سو ام بارگاہ ہیں اور آپ کے شہر اکراجی کو تو دنیا کے تمام شہروں میں امتیاز حاضر ہیں جتنی ام بارگاہیں اس شہر میں کسی شہر میں نہیں کم از کم ٹائی ہزار ام بارگاہیں اس شہر میں موجود ہیں اور کوئی ام بارگاہ اسی نہیں جس میں ایام ایزائی مجلس نہ ہو رہی ہوئی ہے دس دن میں کم از کم پچیس ہزار مجلسیں اس ایک شہر میں ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی شہر میں ہے اہمیت حاصل نہیں ہے یہ شرف حاصل نہیں ہے اور ہمارے بھئیہ ماشاءاللہ جہاں جلوس کے خبروں پہنچ جائیں گے درود پہلے محمد و حالی اللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آل محمد کے دروازے سے وابستہ کھنا آل محمد کے دروازے سے وابستہ کھی بہت بڑا احسان ہے اللہ یہی دروازہ ہے جہاں ملکہ مخربین حاضر ہوتے ہیں چوتھے امام کی زندگی بھی عجیب و غریب زندگی عام طور پر چکے مسائب میں ذکر ذکر ہوتا ہے حسن و جمال کا ایسا پہ کر کہ حسن یوسف مانگ پڑ جائے ایک صوفی بیان کرتا ہے کہ میں تواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبی حرم مقدس میں ایک شخص انتہائی خوبصورت حسن و جمال کا پہ کر لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں بہت سے مسائل پوچھ رہے ہیں حج کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں قربانی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں رمی کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں عرفات کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت انسان کبھی میں نے دیکھا نہیں تواف سے فارغ ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو یہ کون ہے اتنا حسین و جمیل چہرہ تو میں نے دیکھا نہیں اس نے کہا تو میں نہیں معلوم امام جہارم سید الساجدین سید العابدین ایک اور بات بھی عرض کروں ظاہرہ کے زیادہ آپ کا وقت دین ہوں گا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں آیت بھی موجود ہے تفاصیل میں تاریخ میں بھی موجود ہے کہ دن بھر جو لوگ پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے پیغمبر کا دہجہ اتنا حسین تھا کہ رات کو جب حضور اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے تو گھر کے اطراف میں کفار کھڑے ہو کر تلاوت سنتے تھے ایک دفعہ اللہ نے بجلی چمکا دی تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اچھا تم بھی آئے ہو کہنے ہاں اچھا اچھا تم بھی تو آئے ہو تو جیسا خوبصورت دہجہ سکار دو عالم کا تھا قرآن کے تلاوت میں بالکل ویسے ہی خوبصورت درین لہجہ امام چاہرم سیدو ساجدین علیہ السلام حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں گھر کے قریب سے سکتہ بہشتی بھی گزریں تو رک جاتا تھا جب تک امام کی تلاوت کی آواز آتی رہتی تھی وہ سنتا رہتا تھا یہ غیر معمولی خسن اللہ نے آتا کیا تھا تو امام چاہرم کی زندگی ہو یا امدارین کی زندگی ہو یہ بات ملت جعفریہ کے ایک ایسا افتخار ہے جس میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا دنیا کے مذاہب میں بھی اور اسلام میں مکاتب بے فکر میں بھی ایک امتیاز ایسا ہے جس میں دنیا کا کوئی انسان ہمارے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا اور امتیاز یہ ہے کہ ہمارے سلسل ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے آدم سلے کے خاتم الانبیاء تک نبوت کا سلسلہ ہو یا مولا ایک انا سلے کے قائم عالم محمد امام زمانہ جلال امامت کا سلسلہ ہو ہمارے سلسلہ احضات میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہم جس کے اہدہ حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ جانتا ہے یہ ازاداری ہم اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دیں مولا ہمارے ازاداری کو قبول کیجئے حیشم صاحب کو جنت و جفردوز مال امراتی بتا فرمائے جو کم از کم ساٹھ برس آپ کے گھرانے کا ذکر کرتے رہے ہیں کم از کم ساٹھ برس یہاں تک میرے علم میں ہے کہ کم از کم ساٹھ برس انہوں نے ذکر مزدو میں کر بلا گیا یہ بہت معاملی بات نہیں ہے غیر معاملی شرف ہے جو اللہ نے ان کو ادا کیا اور کیا خلوص تھا ہم کیا کیا پاکیزگی تھی کیا چاشنی تھی کیا دلوں میں اتر جانے والا انداز تھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوز میں پہتی جگہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ عالم حمد کے درس ہماری وابستہ اللہ کا احسان ہے غیر نبی اطراف کیا امام شافی کیا کہتے ہیں علی کی محبت ایک سپر ہے آتش جہنم سے بچانے کے لئے جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے علی ہیں دل چاہتا ہے ایک روایت اور پیش کرنے والا درود پہلے محمد والا یوں تو آپ جانتے ہیں ہمارے خلاف ہر دور میں کچھ نے کچھ لکھا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے نصر میں نظم میں اللہ بلا ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں ہے اس نے لکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف آل محمد کے چاہنے والے بہت پھیل رہے ہیں ان کے فضائل کی نشہ شاہت ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک ایسی کتاب لکھوں جس کو پہنٹنے کی بنا پر ان کے دلوں پر بیعہ بجلیاں گیر پڑھیں ایسی سخت کتاب لکھوں لکھنے والا کون ہے ابن حجر مکی مکہ کرینے والا بہت باثر انسان اور اس نے کتاب لکھی ہے اور اس میں جو کچھ اللہ بلا لکھ سکتا تھا سب لکھی اور اس کو خوب پھیلائے مگر اللہ کے انظامات الگ ہوتے ہیں کہ دشمن بھی خیر کا سبب بن سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو جب اس نے کتاب لکھنی شروع کی ہمارے ایک بزرگ تھے نجف حیشرف میں وہ کہاں کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ کتاب لکھنی تو شروع کی تھی ابلیس نے فرشتے دیکھتے رہے کیا لکھ رہے ہیں اوف اوف یہ بھی لکھ دیا ہے یہ بھی لکھا یہ بھی لکھا جب برداشت نہ ہوا فرشتوں سے انہوں نے ابلیس کو دھکا لے گیا اور خود لکھنا شروع کیا جہاں تک ابلیس لکھ رہا تھا ہمارے خلاب بات ہیں جہاں سے فرشتوں نے لکھنا شروع کیا آل محمد کے فضائے ہیں اس میں ایک حدیث آپ تک پہچا تھا ایک غیر معمولی حدیث ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ارشاد ہے لا يجوز السراط احد الا من قتب له علی الجواز کوئی شخص پلے سراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا دکھا ہوا جواز موجود نہ ہو علی کا دکھا ہوا جواز موجود نہ ہو یہ جواز کیا ہے آپ کسی بھی عرب دنیا میں جائیں دبئی جائیں شارجہ جائیں بوزبی جائیں دوہا جائیں پہرین جائیں جدہ جائیں مدینہ جائیں ریاض جائیں کہیں جائیں ائرپورٹ پہنچیں گے پہلا سوالوں کو اینل جواز جواز کی در ہے یعنی پاسپورٹ کی در ہے دنیا میں ہر ملک کا پاسپورٹ الگ الگ ہے ہندوستان کا الگ ہے پاکستان کا الگ ہے ترکی کا الگ ہے انڈونیشیا کا الگ ہے ملائیشیا کا الگ ہے کنیڈا کا الگ ہے ہر ملک کا الگ پاسپورٹ حدیث میں کہا گیا روز قیامت کوئشن پھلے سراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا جواز نہ پیٹھ کرے گویا ایک پاسپورٹ دنیا میں کام آتا ہے اور وہ ہر ملک کا الگ پاسپورٹ ہے ہندوستخان کا الگ ہے پاکستان کا الگ ہے ترکی کا الگ ہے پاقی ملکوں کا الگ ہے تو دنیا میں جو پاسپورٹ کام آتا ہے وہ ہر ایک ملک کا الگ ہے مگر آخرت میں صرف ایک پاسپورٹ کام آنے والا ہے اور وہ ودایتِ علی ابن عبی طالب کا پاس دی یہ پاسپورٹ دکھاؤ گے تو گزر سکو گے وہ نہ غرد دین میں ڈال دی جاؤ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دین کا ہر جراغ زندہ ہے تو علی اور اولاد علی کے بنا پر زندہ سچ کا اشاعر ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ذرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شمدیر اگر علی کی ذرب نہ ہوتی اسلام پھر نہیں سکتا تھا شمدیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام پھر نہیں سکتا آج مسجدیں زندہ ہیں تو خسین ابن علی کی بنا پر ان میں سجد قائم ہے تو خسین ابن علی کی بنا پر آج قرآن کی تلاو زندہ ہے اس مظلوم کی بنا پر جس کا سر انہوں کے نیزہ پر بلند تھا تلاوت قرآن کے ہوا دا رہی تھا کیسا وقت ہوگا کیسا وقت ہوگا جب لوگ کوف و شام کے راستے میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ قافلہ جا رہا ہے مگر ایسا قافلہ جیسا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا آگے آگے نیزوں پر شہدہ کے سر نظر آ رہے ہیں کچھ بزرگوں کے سر ہیں کچھ نوجوانوں کے سر ہیں کچھ جوانوں کے سر ہیں کچھ کم سنشے ساہوں کے سر ہیں بڑے مہدز چہرے ہیں پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہے رخصار پر نورانیت ہے یقینا یہ کسی مہدز خاندان کے افراد ہے کون سو سکتا تھا کہ نباسِ رسول کا سر ہوگا کون سو سکتا تھا خاندانِ رسالت کا سر ہوگا کون سو سکتا تھا کہ پیغمبر کی بھاروں کا سر ہوگا لوگ سروں کو دیکھ رہے ہیں جہاں سر آگے بڑھتے ہیں تو کچھ بیبیاں نظر آتی ہیں جنہیں رسیاں میں جگڑا گیا ہے ایک رسل میں بارہ گلے بدھے ہوئے ہیں البلاہ اکبر جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اولاد کو رسیاں میں جگڑ کرنے جارے ہیں اور انعام کر رہے ہیں ہاں دہی سبایاں من بناتِ رسول اللہ اے لوگو یہ اولادِ رسول کی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں رسیاں میں جگڑا گیا ہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ رسول جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے اولاد کو یوں رسیاں میں لگڑتے ہو ان کے دلمیان ایک بیمار بیٹھا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں بہروں میں پیڑیاں ہیں کمر میں ننگرے گلے میں توتے ساردار ہیں امام سے جب کوئی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مسئیبت کہاں پڑھ گیا رو کر سنماتے تھے اشاں 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 ہم پر سب سے زیادہ مسئیبت شام میں پڑھی کچھا مولا شام میں کون سی اسی مسئیبت تھی اس کا اتنا ذکر فرماؤں فرمائے اس سے بڑی مسئیبت کیا ہوگی محمد کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹھیاں جن کی ماں کا جنازہ رات کی پاریگیم اٹھایا گیا انہیں رسیاں میں جڑڈر درباروں میں پیش کیا جائے اللہ اکبر عزیزان محترح میرے امام نے راتِ قربلا کے بعد چونتیس سال زندگی گزاری ہے جب بھی کوئی عادت ہے امام کو روتے ہوئے پاتا تھا روتے ہوئے پاتا تھا نجانے کس کس کو یاد کرتے ہوں گے روتے ہو گے کبھی اقباس کو یاد کیا رونا شروع کیا کبھی علی اکبر جیسے جوان کو یاد کیا رونا شروع کیا کبھی قاسم جیسے نونہار کو یاد کیا رونا شروع کیا کبھی چھ مہینے کے بچے علی اصدر کو یاد کیا رونا شروع کیا امام پر شہزاد علی اصدر کی شہادت کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اس بات سے کی یہ ہے کہ جس زمانے میں جنان مختار قاتلان حسین سے پتہ لے رہے تھے خلطمانے میں ایک شنس کوفے سے حج کے لیے گیا حج کر کے منینے میں امام کے حلمان میں حاضر ہوا اس نے روداد کوفہ بیان کی کہ امام نے اس سے سوال کیا کیا حرملا کے بارے میں کوئی زبر ہے کتنا اثر تھا بڑے امام کو کیا حرملا کے بارے میں کوئی زبر اس نے کہا مولا میں نے حرملا کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں سنا گئے جب یہ شنس واپس گروہ پہنچا مختار نے پوچھا تم مدینہ گئے تھے اس نے کہا امام کے کیا تھا امام کو روداد بیان کی تھی کہنے ہاں بیان کی تھی امام نے کیا فرمائے امام نے کہنے لگا امام نے آسمان کی طرح نگاہ کی اور پوچھا کیا حرملا کی کوئی زبر ہے میں نے کہا نہیں حرملا کے بارے میں یہ کوئی زبر نہیں جناب مختار نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو لگا دیا حرملا کو حاضر دیا اس لیے کہ یہ باتیں عجیب و غریب ہیں کربلا کا ننم ہو جا ہے امام کے ہاتھوں پر ہے امام دشمنوں سے مخاطب ہوکے فرما رہے ہیں اے لوگوں کر تمہاری نگاہوں میں حسین قصور با رہے ہیں اس پچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا اس کی امام کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اسے چھوڑا سپا نہیں بلا مگر آپ جانتے ہیں کہ حرملا نے وہ تیر پھے گا جس نے قلوع علی اصغر کے ساتھ بعضوں نے امام کو بلدنے کیا جب امام سارے حدیع راہ خدا میں پیش کر لکے تم خیمے کے دروازے پر آئے اے زینب تم کو سلام اے قلصوم تم کو سلام اے رخیہ تم کو سلام اے سکینہ تم کو سلام اے ماں کی گنیس عزا تم کو سلام زیرات ناہیہ میں امام فرماتے ہیں جو سرنوں کے نعزہ پر بلد ہوا اس سرے امتس کو سلام جس لات پر گھوڑے دورائے گئے اس جس میں مبارک کو سلام جس گلے پر ان خنجر چلا اس گلوے ناظرین کو سلام عزیزہ انہیں مہتر ہیں کربلا کے باطن میں بعض منزلیں بہت عجیب ہیں ایک طرف کربلا میں شہدہ کے لاشے ہیں زمین پر طلب رہے ہیں دوسری طرف بیمیاں جن خیمہ میں انہیں آگ لگائی جا رہی ہیں ایک خیمہ جلتا ہے بیمیاں دوسرے خیمہ میں جلی جاتی ہیں جب دوسرا خیمہ جلتا ہے دوسرے خیمہ میں جلی جاتی ہیں یہاں تک کہ آٹھ سہمیں جل گئے نوہ خیمہ باطنی رہ گیا تو ساری بیمیاں اس آخرے سہمیں میں جمع ہو گئے اللہ حکر ابھی نوہ خان بہترین نوہ خانی کے لئے شادمان صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ انہیں محترم اس آل سواب کی بجل سے پورے شہر سنو گا ہے پرسہ دینے کے لئے ہر جانے والے کا حب بھی یہی ہے اٹھ میں شریعت بھی یہی ہے کہ جس گھر سے جناتہ اٹھ جائے وہاں تاغیت ویس کرو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے مگر یہ کربلا کا میدان ہے ایک طرف زمین گھر پر لاشے طرف رہے ہیں دوسری طرف بیمیاں جن خیموں میں انہیں آگ لگائی جا رہے ہیں حمید اپنے مصدر کہتا ہے میں وہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا جب جنتے ہوئے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل رہے تھے کمسن بچے خوف کے عالم میں نظر آ رہے ہیں یہ بچے کہاں جاں کیا کریں کہاں جاں کیا کریں میدان کو دیکھتے تو لاشے نظر آتے ہیں خیموں کو دیکھتے شونے نظر آتے ہیں کوئی باری نہیں ہے کوئی بارس نہیں ہے کوئی غامی نہیں ہے کوئی ناصر نہیں ہے سنگینوں کا عرف ان کی طرف ہے نیزوں کا عرف ان کی طرف ہے حمید کہتا اسی دوران میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھا اور جیسے جیسے وہ قدر بڑھا رہی تھے ویسے ویسے دامن کے ڈھولے بلد ہو رہے تھے میں نے چاہا بچی کے غریب جا کر اس کے دامن کی آگ بجھا دو مگر جب میں بچی کے ذکر پڑھا اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کی اے شخص میرے خریب نانا میں تیرے نبی کی اولاد ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی کی اولاد ہوں میں نے کہا بی بی میں کوئی نیا ظلم دھانے نہیں آ رہا ہوں آپ کے دامن کی آگ بچھانا چاہتا ہوں بچی نے کہا اگر میرے ساپ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ میں نے پوچھا بی بی اس بیعبان میں نجف جا کر کیا کرو گی کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف نے میڑا دادا علیہ مرتضی آرام کر رہا ہے قبر سے لپڑ جاؤں گی فریاد کروں گی بھا جتا بابا گسر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا اے دادا ظالموں نے تماجے لگائے اے دادا میرے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑھائے گئے افلاق سے آباد آ رہی تھی وہاں حسینہ ہائے حسین ہائے حسین لاشہ زمین پر پڑا ہے سرنوں کے نیزہ پر پڑا ہے لاشہ زمین پر پڑا ہے سرنوں کے نیزہ پر پڑا ہے ہائے حسین ہائے حسین خدا وندہ ہماری اس مجلس اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آلی جناب استاد عظیم سوز خان سید حشمت علی زہدی صاحب کے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی جمدہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے ہمارے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے ہماری کتائیوں سے درگزر فرمائے ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرمائے خاص طور سے جو چہنم کا خاص طور سے مرکزی جلوس اٹھنے والا ہیں اٹھائی سفر کا مرکزی جلوس ہے آٹھ روی دول کا مرکزی جلوس ہے ان تمام جلوسوں کے حفاظت فرمائے جتنے علاقائی جلوس ہیں ہم سب کے حفاظت فرمائے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے پڑنے والوں کی حفاظت فرما زادرین کی حفاظت فرما آل محمد کے فرامین کو پیش کرنے والوں کی حفاظت فرما روح زمین پر امن آمان قائم فرما کرونا کے مصیبت سے دنیا انسانیت کو محفوظ فرما ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما ہر انسان کو محفوظ فرما اسی کی بنا پر آج کربلا میں وہ رونا نہیں ہے جو ہر سال ہوا کرتے ہیں میرے مالی کی یہ نحوس جلد ختم ہو جائے تاکہ کربلا کی رونا کا بات ہو جائے نجفیہ شرب کی نونا کا بات ہو جائے فازمین اسامرہ کی رونا کا بات ہو جائے پشد حقم کی رونا کا بات ہو جائے شام میں سیدہ زینب کی رونا کا بات ہو جائے میرے مالک تجواز محمد وعالی عمد کا ہمارے تمام جلوسوں کی حفاظت فرما جلوس کو آگے بڑھانے والوں کی توفیقات میں اضاف ہوا آخر میں پھر سورہ فاتح کی ایک بار ارتماع استاد عظیم سوز خان علی جناب سید حشمت علی زہدی ابن جناب سید ناظی محسین کے لیے الفاتحہ اہدن السلام خدا اندہ خدا اندہ تو یہ پنجتن پاک کا واسطہ اس مجلس سے اللہ کا مرہوم حشمت علی زہدی کی روح عطا فرما ان کے لخانہ کو اولاد کو وابستگان کو سبر جمیل کرامت فرما روز محشن محمد وعال محمد کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیم العلین برحمتکا یا ارحم الرحمین مادم حسین مادم حسین